بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کوئی بندہ ہوگا جس نے اتنے زیادہ لوگ مسلمان کی ہوں گے تو ڈکٹر زاکر نائک کا نام ان لوگوں میں آتا ہے جو اس وقت پوری دنیا کے ٹاپ کے اسلامی سکالرز ہیں تو یہ اللہ تعالی نے انہیں اتنا علم دیا ہے اور اتنا ذہن دیا ہے آپ لوگ ان کا پروگرام دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح کوئی بھی بندہ خاص طور پر وہ اپنے مجمع میں زیادہ تر ان کے جو مطلب جلسے ہوتے ہیں یا ان کے خطاب ہوتے ہیں ان میں جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ گیر مسلم ہوتے ہیں تو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے اتداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی بڑی اتداد میں اس وقت مجودہ دور میں جہاں ہر طرف ہر دوسرا مولہ کا جنسہ وہ اسلام کا دشمن ہے تو ہر دوسرا مولہ کا جنسہ اور دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اسلام پھیلا ہے اسلام کو پھیلایا جائے بلکہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ اسلام کو بھیاننے سے رکھا جائے تو اس وقت موجودہ وقت میں اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا تعلق ہے جو انسا وہ انڈیا سے ہے اور انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ حال کیا جاتا ہے جو ان کا سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو بہتر بتا ہے تو انہوں نے جتنی تبلیغ اسلام کی انڈیا کے اندر بھی کیا اور سرعام کیا کسی سے ڈرے نہیں ہیں کسی کے آگے جھکے نہیں ہیں پھر ان کے اوپر مشکلات پیش آئی تو اس کے بعد وہ ملیشیا چلے گئے وہاں پر بھی انہوں نے جس طرح کی اپنی تبلیغ جاری رکھی وہ بھی آپ لوگ روزانہ ان کے پروگرام دیکھتے ہوں گے لیکن ایک افسوسنا قسم کی خبر ان کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہے لوگ اس خبر کو آگے شیئر پر شیئر کیے جا رہے ہیں کوئی بندہ تصدیق نہیں کرتا کم سے کم کم سے کم اتنا تو دیکھنے کہ کس بندے کے بارے میں ہم یہ افواہ پھلا رہی ہیں اور اس سے جو ان کے فینز ہیں جو انہیں فالو کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے دیکھیں کہ بہت کم اس طرح کا ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ ان کے پروگرام زیادہ تر سنتے ہوں گے زیادہ تر جو غیر مسلم ہیں وہ انہیں فالو کرتے ہیں اور انہیں فالو کر کے ان کی جو تقریر ہوتی ہے جس طرح کی وہ مطلب عوام کو جس طرح کا وہ سمجھاتے ہیں کوئی بندے ان سے سوال پوچھنے ہیں تو آپ لوگ ان کے پروگرام اگر دیکھیں تو آپ لوگ کو کوئی لمحہ ہوگا کہ وہ کتنی ڈیٹیلز ہے ہر کے چاہے وہ ہندو ہے یہودی ہے کرسٹین ہے یا کسی بھی مذہب کا بندہ ہے وہ اگر ان سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو انہی کی کتابوں کی اندر سے نکال کر وہ اس بندے کو اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ وہ لا جواب ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اسلام قبول کرنے پہ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس عالم نے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آیا اس میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا نام آتا ہے تو ان کے بارے میں یہ لوگ خبریں کیوں اس طرح کی پھلاتے ہیں کسی بھی بندے کے بارے میں جس طرح اس کے علاوہ آج سے کچھ ہفتہ پہلے بلکہ یہ گالوں پچھلے ہفتہ ہی خبر ایک اور بہت زیادہ وائرل کار رہی تھی جو امیتہ بچن کی فیملی کے مطلق کے جو ان کے بیٹے کی بیوی ہے اشوریہ رہے اسے اطلاق ہو گئی ہے تو یہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے تو ویسے یہ اتنا خاص پروگرم نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مطلب ان لوگوں کا بتاتے پھریں ایکٹر وغیرہ کا چنل ڈاکٹر زاکر نائے کی تو بات آتی ہے وہ تو ہم نے بھی جس وقت ان کی خبر سنی تو ایک مرتبہ ہم ہل کے رہ گئے تھے کیونکہ اس طرح کے بندوں کی ابھی فیلال ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے زندگی دے اور موت تو سب کو ایک دن آنی ہے لیکن جس طرح کا محول اس وقت ہو گیا اور مسلمانوں کے اوپر جتنی سکتی آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سلامت دے کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ اسلام کو یہ آگے پہچا رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے تو پروگرام میں آگے جانے سے پہلے ناظرین اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو رائی کو شیئر کریں تو یہ ایک خبر آئی تھے ہی ڈاکٹر زاکر نائی کے بارے میں کہ ان کا انتقال ہو گیا تو جب ہم نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو ابھی تک اس طرح کی کسی خبر کے اوپر آبی کین نہ کریں آپ ان کے جو ان کا پرسنل پیج ہے اس کے پر جائیں تو وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی اگر ان کے جو ان کا بیٹا ہے ان کے پیج پر جائیں تو ان کی بھی کوئی نہیں پھر ان کا اپنا ایک اسلامی چینل چلتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے تو یہ خبر جھوٹا ہے جس نے بھی چلائی ہے گلت کی ہے صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو جس طرح دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے اشوریہ رائے کے بارے میں بھی یہ خبر چلائی گی تو یہ بھی ایک ویوز حاصل کرنے کا مطلب لوگوں کے پاس ٹرک ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کا تھمنے لگا دیں گے یا تھوڑی سی اس طرح کی فوا پھر آ دیں گے تو لوگ سرچ کریں گے تو ان جاہلوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ان لوگوں کے فینز ہوتے ہیں جو انہیں سنتے ہیں جو انہیں دیکھتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا صدمہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو مطلب خبریں ہوتی ہیں آج کل جو موجودہ حالات چال رہی ہیں تو جو مین مین پوائنٹس ہیں آپ لوگ ان کے اوپر نیوز دیں ان کو ہائلائٹ کریں ان کو عمام تک پہنچائیں کہ یہ اس وقت دنیا میں چال رہا ہے تاکہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہو جب آپ لوگ اس طرح اور خاص طور پر کسی بڑی مطلب شخصیت کے بارے میں آپ لوگ اس طرح کی جھوٹی کبریں پھیلا دیتے ہیں تو جن لوگوں کی طرف لوگوں کا دھیان جن خبروں کی طرف لوگوں کا دھیان ہونا چاہیے ان سے ہٹ کے لوگوں کا دھیانی سائٹ پر آ جاتا ہے تو یہ ہم آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگ گمراہ کر رہے ہیں جو بھی بندہ اس طرح کی خبریں چلاتا ہے یہ عوام کو گمراہ کرنے والا حساب ہے تھوڑے سے ویوز کی خاطر اور جب کوئی بھی آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کر تصدیق کرتا ہوگا تو وہ آپ کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہوگا تو آپ لوگ تھوڑے سے پھر وہ کیا کرے گا اس کے بعد وہ کیا مطلب جو بھی آپ کا سوشل میڈیا چینل ہے جو بھی پیج ہے وہ اس کو دیکھتا ہوگا نیکس ٹائم وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ غلط نیوز پھیلاتا ہے تو کوئی بھی خبر آپ اپنے کسی بھی سوشل میڈیا آپ کے اوپر اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیں کہ جس بندے کے بارے میں تو جب اس تک یہ خبر پہنچے گی تو اس کو کتنا بورا لگے گا اور بعض کا تو یہ بہت زیادہ سی کہ اس معاملہ بھی بن جاتا ہے تو تھوڑا سا ذرا سمجھ لیا کریں اس کے بعد آپ لوگ اس طرح کی جو خبر ہے وہ عام تک پہنچائیں تو جس نے بھی یہ شرارت کی ہے یا کچھ بھی کی ہے اسے کم سے کم تھوڑی سی شرم آنی جائیے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے فضل کرم سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اس وقت صحتیاب ہیں ٹھیک ہیں تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو فیلہ ناظرین آج کے لئے بس اتنے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا شکریہ اللہ حافظ